مٹی اور انسان کا رشتہ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال قبل بھی حدث انسان نے مٹی کو جمالیاتی زوگ اور کارگرک کے لیے استعمال کیا تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم اور عظیم تحضیبوں مہددارو ہڑپا ٹیکسیلا جن کی قدامت پانچ ہزار سال سے بھی پرانی ہے میں ضروف سازی کا ناصف ترواز ملا ہے بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی دارات میں مٹی کے برطن، ٹائلز، کھلونے اور عراشی سامان وافر مغرار میں ملے تھے لیکن جب یہ قدیم تحضیبیں تباہ و برباد ہو گئیں تو ضروف سازی کا فند بھی دنیا سے تقریباً رقصت ہو گیا تھا میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کہ میں من شبیر بھٹی کے ساتھ لوتران روڈ پر ایک ایسے ہی کار کھانے میں جہاں آج بھی نہ صرف ضروف سازی کا یہ فند زندہ ہے بلکہ ان پر فنکار کاشیگری کرتے ہوئے مزید چار چان لگا رہا ہے جہاں کے تیار کیے گئے کاشیگری یعنی کہ بلو پورٹریٹ سے مزید نتنی آرائش شیعہ ٹائلز دنیا بھر میں مقبول ہیں اور جسے آج بھی انسان شان و شوقت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا صرف مٹی کے برطن بنانے والا کار کھانا جس میں سیکرو فنکار آج بھی دن لات مٹی کے برطن آرائش شیعہ پوری مہنر کے ساتھ دیار کر رہے ہیں جبکہ اگلی قسم میں میں آپ کو دکھاؤں گا فنکاشیگری اور بلو پورٹری جو کہ دنیا سے مادوم ہوتی جا رہی ہے اب جہاں تک مٹی کے برطن کیارائش شیعہ ٹائلز بنانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے فن سے وابسہ فنکار پہلے مرنے میں اچھی مٹی تلاش کرتے ہیں اور جب انہیں یہ مطلوبہ مٹی مل جاتی ہے تو انہیں عالم خان اسٹیوٹ میں موجود اسکار خانے میں جدید مشینوں کے یہ مکس کرتے ہیں اور پھر اسکار خانے کے دوسرے سیکشن میں ساتھے میں ڈھال کر مختلف اشکال میں ڈھالا جاتا ہے اور اس کے تیسے مرحلے کے طور پر اس ساتھ اللہ دیتا ہے جو کہ اس فن سے ایک طویل عرص وابسہ ہے اس کی فنشنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں مٹی کے ضروفوں آرائش شیعہ ٹائلز کو بھٹی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کے بعد اس پر نہ صرف ڈائنگ کی جاتی ہے بلکہ آج بھی فنکار ہاتھوں سے پینٹ کر کے کاشیگری کے فن سے اسے نئی جان دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی